اسلام علیکم سوچ سی سکسٹی کے پلیٹ فارم سے ہارے سعید آپ کی خدمت میں حاضر آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں جو ہے انقلاب آیا پروٹیسٹ ہوا اور حکومت چلی گئی اب سوال یہاں پہ پاکستان نے پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کب انقلاب آئے گا تو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ انقلاب لانے کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں اور یہاں پہ ابھی تک کیوں انقلاب نہیں لایا جا سکا دیکھیں چار بیسک چیزیں ہوتی ہیں انقلاب کے لیے نمبر ون فریسٹریشن غصہ لیڈر اور عوام پہلے تو عوام میں فریسٹریشن ہونی چاہیے اس کے بعد اس میں غصہ آنا چاہیے جب فریسٹریشن حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر لیڈر ملتا ہے ایسا جو کہ اس غصے اور فریسٹریشن کو چینلائز کرتے ہوئے انقلاب لے کے آتا ہے اور پھر وہ عوام اس میں کریکٹر ہو کہ وہ لیڈر کے پیچھے اس مقصد کے لیے چلے جو کہ انقلاب کی طرف لے کے جائے گا پاکستان میں کیوں نہیں انقلاب لایا جا سکا انفورچنیٹلی پاکستان میں اس وجہ سے انقلاب لایا جا سکا کیونکہ یہ چاروں انگریڈینٹس اپنی صحیح حالت میں موجود نہیں تھے میں نے فریسٹریشن کی بات کی عوام میں فریسٹریشن خاص طور پر اس طبقے میں جو کہ پی ٹی آئی ہے جو کہ یوتھیوں کا ایک ٹول ہے فریسٹریشن ایس اچ نہیں ہے اب آپ کہیں گے نہیں جی ملک میں تو بہت یہ ہو رہا ہے وہ فریسٹریشن نہیں ہے دیکھیں فریسٹریشن تب آتی ہے جب آپ کا کوئی کام رک جاتا ہے آپ کے پیٹ پہ لات پڑتی ہے ممی ڈیڈی کلاس کے کام نہ رکے نہ ان کے پیٹ پہ لات پڑی غریبوں کے پیٹ پہ لات پڑی جو کہ زیادہ تر اس گروہ سے تعلق نہیں رکھتے جو اس گروہ سے تعلق بھی رکھتے ہیں غریب عوام وہ موسٹلی اس وجہ سے اس کے ساتھ نہیں ہیں وہ اسی وجہ سے اس کے ساتھ ہیں کہ امیروں نے ایک سٹائل بنا دیا ہوا ہے کہ عمران خان کو فالو کرنا ہے اس سٹائل کو دیکھتے ہوئے غریب بچارے بھی ان کے پیچھے لگے ہیں جس طرح کوئی فیشن آتا ہے تو امیر بھی کرتے ہیں غریب بھی جتنے پیسے ہوتے ہیں جتنی استطاعت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ بھی فیشن کرتے ہیں حق ہے ان کا کرتا ہے تو اسی طرح غریب بھی ان کے پیچھے لگے وہ لیڈر کے اس سیچ ڈریکٹ پیچھے نہیں لگے وہ سوچ کے پیچھے لگے ہیں جو کہ ممی ڈیڈی کلاس نے شروع کی دیکھیں یہاں پہ یہ جو ویو ہے نا پی ٹی آئی کی اس کو آپ انقلاب بلکل نہیں کہہ سکتے یہ ایک ٹرینڈ ہے میں نے ورڈ جوز کی ہے ٹرینڈ بلکل صحیح ورڈ جوز کی ہے وجہ یہ ہے کہ اس میں وہ نہ فریسٹریشن ہے جب فریسٹریشن نہیں ہے تو غصہ بھی نہیں ہے اور وہ کریکٹر بھی نہیں ہے دیکھیں ایک اس گروہ کے کریکٹر ہوتے ہیں جو کہ انقلاب چاہتی ہے اور اس لیڈر کے کریکٹر ہوتے ہیں جو کہ انقلاب چاہتی لے کے آتی ہے انفورچنیٹلی امران خان میں رتی برابر بھی انقلاب کے کریکٹرسٹک نہیں ہے میں آپ کو بہت آرام سے بتا سکتا ہوں کہ کیوں نہیں ہے نمبر ون ایک جو انقلابی لیڈر ہوتا ہے نا وہ اتنے یو ٹرن نہیں لیتا جو انقلابی لیڈر بات کرتا ہے اس کو تقریباً اگر سو فیصد نہ پورا کر سکے پچاس فیصد پورا کر لیتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ لیڈر جو ہوتا ہے نا اس میں لیڈرشپ کی کالٹی ہونی چاہیے انفورچنیٹلی جیسے کہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا ایک سا یہ سوال ہوتا ہے لیڈرشپ کی کتابوں میں اور ایچ آر کی کتابوں میں بھی آپ کو ملے گا کہ ایڈر لیڈر ایز بان اور میڈ تو خان صاحب واس لیڈر میڈ بائی دی اسٹیبلشمنٹ وہ بان لیڈر نہیں ہے کہ وہ ایک لکی پرسن ہے لیکن وہ لیڈر کی کالٹی نہیں ہے لیڈر اتنا کرپٹ نہیں ہوتا لیڈر اپنے ہی دوستوں یاروں کو ایٹی ایم کی طرح استعمال کر کے چوستا نہیں ہے لیڈر اتنا شدید قسم کا پلے بائی نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھیں اسی طرح جو عوام اسے فالو کرتی ہے اس میں بھی وہ انگریڈینٹس نہیں ہے وہ عوام ایک سوچ کے تحت آگے بڑھتی ہے کہ ہم نے یہ اچیو کرنا ہے وہ اس طرح کی عوام نہیں ہوتی کہ جلسے کر دیں اور دھرنے کر دیں تو وہاں پہ ناچ گانے کے لیے محضوظ ہونے کے لیے وہاں پہ چلے جائیں وہ سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال کر کے ایک دوسرے کو بتائیں کہ ہم جلسوں میں جاتے ہیں آج ہم نے یہ جلسہ اٹینڈ کیا تو اس پہ لائکس کتنے ملے ڈس لائکس کتنے ملے کمنٹس کتنے ملے وہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے وہ جو عوام ہے جو انقلاب چاہتی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوتی کہ جو صرف دانس پارٹیاں اور کہے کہ جی میں بھی امران بھی میرا کرش ہے اور میری ممہ کا بھی کرش ہے میری ممہ بھی شادی کرنا چاہتی ہے میں بھی شادی کرنا چاہتی ہوں پھر پاپا کو کوئی اطراز نہیں ہے پھر کوئی کہتے کہ ہم نے اپنے خاندوں کو چھوڑ دیں گے امران کے پیچھے دیکھیں لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ اپنی کارکردگی بتاتا ہے اگر اس کے پاس ہسٹوریکل ڈیٹا آ چکا ہوا ہے اگر اس کے پاس پاس میں کوئی پاور آ چکی ہوئی ہے تو وہ بتائے گا بھائی میرے پاس یہ پاور آئی تھی یہ میں نے کر کے دکھایا اب آپ مجھے بات بتائیں امران خان کوئی ایسی بات کرتے ہیں ایا کا نابدو ایا کا نستائین خوف کے بدھ توڑ دو خود بالٹی پہن کے آپ گھومتے پھرتے ہیں یہ کریکٹر ہوتا ہے لیڈر کا لیڈر موت سے ڈرتا ہے باتیں کرنے کی حد تک نہیں میں پریکٹیکل باتیں کر رہا ہوں باتیں کرنے کی حد تک میں بھی بہت بہادر ہوں جی اسمان سے میں تارے توڑ کے لے آوں گا پکر کے دکھاؤں نا اگر میں کہہ رہا ہوں میں نہیں میں کہہ رہا ہوں پر میں کر نہیں رہا تو پھر میں لیڈر نہیں ہوں ٹھیک ہو گیا تو یہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں چار چیزیں میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے اور انفرچنیٹلی پی ٹی آئی کے لوگوں میں پی ٹی آئی کے لیڈر میں کچھ بھی اس طرح کی چیزیں نہیں پائی جاتی دیکھیں حالات کے تحتی میں بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کے سامنے ہیں جو کہ چھپے ہوئے نہیں ہیں اگر آنکھیں آپ بند کرنے تو ایک علیدہ بات ہے لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ جب سے فیض حمید صاحب پکڑے گئے ہیں تو پی ٹی آئی کی کیا حالت ہو گئی ہے اب یہی آپ سوچیں کہ جب فیض حمید صاحب تھے تو کتنے کامیاب دھرنے ہوتے تھے کتنے کامیاب جلسے ہوتے تھے کتنی فیفت وار ہائیبریڈ جنریشن وار پتہ نہیں کیا کیا نام دے کے لوگوں کو پاغل بنایا گیا تھا کتنا میڈیا پہ پیسہ لگا کے دن رات دھرنے اور جلسوں کی لائیو کوریج نہیں دکھائی گئی تھی آپ اندازہ کریں کہ یہ دھرنا جماعت اسلامی والوں نے بھی دیا تھا کہاں پہ ان کی خبر آتی تھی مقصود تھا کہ ایک لیڈر بنایا جا رہا تھا تو اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے گمراہ کیا جائے دیکھیں خان صاحب کی نا اب حالت ویسی ہو گیا جو آپ سمجھ لیں کہ ایک گدے کو آپ نے پینٹ کر کے نا زیبرا دکھایا آپ نے اسے فلٹر لگا کے زیبرا دکھا تو دیا جو تھوڑے سے اکلمان تھے انہیں پتا چل گیا کہ بھائی جان یہ گدہ ہی ہے اور جو بے وکوف تھے جو کہ میں ان کو یوتھیوں کا نام دوں گا ساری دیتے ہیں نام انہیں وہ زیبرا ہی لگا لیکن جب دیکھا کہ بارش کے میں دھننے کے بعد یہ نیچے سے گدہ نظر آ رہا ہے اور یہ رونگ نمبر ہے تو پھر پتا چل گیا کہ یہ بھائی صاحب انقلاب نہیں لا سکتے یہ صرف ایٹی ایم جو اپنی ان کی ہیں ان کا مال کھا سکتے یہ صرف آپ کو باتیں سنا سکتے ہیں آپ کو بتا سکتے ہیں ہم اتنے کروڑ گھر دے دیں گے اتنے لاکھ گھر دے دیں گے اتنی کروڑ نوکرییاں دے دیں گے لیکن کریں گے کچھ نہیں کارکردگی پہ کبھی بات نہیں کریں گے کے پی کے میں کیا کیا کبھی بات نہیں کریں گے بات کیا ہوگی ہینڈسم ہے وہ اس کے پاس تو تب بھی گاڑی ہوتی تھی جب تمہارے پاس سکوٹر ہوتا تھا اس کے پاس تو اس سے تو حسینہ ہے اس پہ مرتی تھی اور تمہیں تو کوئی مو بھی نہیں رگاتا تھا اب آپ مجھے بات بتائیں جب لیڈر کے آپ یہ کریکٹرسٹک بیان کریں تو ایسا انقلابی لیڈر آپ نے کبھی دیکھے نہیں تو یہ چیزیں آپ بھول جائیں کہ پی ٹی آئی انقلاب لے کے آ سکے گی پی ٹی آئی والوں کی حالت تو اب یہ ہو گئی ہوئی ہے کہ اکٹھے سو دو سو اکٹھے بندہ مل کے ایک مجمع لگا کے ڈانس بھی اگر کر لینا تو بڑی بات ہوگا حالت تو ان کی اتنی پتلی ہو چکی ہوئی ہے سٹوڈنٹس کال دے دیں اچھا مزاق خود بناتے ہیں کماتے ہیں وہ ڈالر کماتے ہیں مران خان کی ان کو کوئی ویسے زیادہ فکر نہیں ڈالر کماتے ہیں پر کسور ان کا بھی نہیں ہے خان صاحب نے بھی یہی کی ہے تو اب ان کے جو اے فالرز بھی وہی کہہ رہے ہیں کیونکہ مقصد انقلاب نہیں تھا ڈالر کمانا تھا خان صاحب نے بھی کمائیاں کی وہ بھی کمائیاں کہہ رہے ہیں تو انقلاب آپ کو سوشل میڈیا پہ لائکس ری ٹوئٹس فالو سبسکرائب لائک اسہ کی چیزوں کے وجہ سے آپ کو سننے میں ملے گا گراؤنڈ پہ اس کا ذرہ بھی نہیں ہے پاکستان میں جو حالات ہیں مسئلہ صرف معاشی طور پہ عمران خان is not the problem ہاں صرف جو یہ بیانات عمران دے کے تھوڑا سا حلچل مچاتا ہے otherwise عمران خان is not the problem اور there is no انقلاب at least from PTI side تو یہ آپ بھول جائے باقی آپ دیکھئے گا انشاءاللہ کوئی بھی نہیں آئے گا انقلاب یہ صرف باتیں ہی رہیں گی اور سوشل میڈیا پہ جو اینا خوب اس چیز کا چرچہ ہوگا باقی میں نے آپ کو بتایا انقلاب کے کیا انگریڈنٹس ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور انگریڈنٹس ہوتے ہیں اور وہ PTI میں موجود ہیں تو do let me know میں خود بھی چاہوں گا کہ مجھے پتا چلے کہ کون سے انقلاب کے انگریڈنٹس ہوتے ہیں جو PTI میں ہیں جس کی وجہ سے انقلاب آ سکتا ہے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ